بسم اللہ من اسلحہ ما بینہو و بین اللہ اسلحہ اللہ ما بینہو و بین الناس عزیان محترم اس پہلے خدمے میں اپنے نفس کو اور آپ سب کو تقوی پروردگار کی طرف دعوت دیتے ہوئے اس لیے کی تقوی الہی اس دعوت کا نام ہے جو ساری دعوتوں میں بہترین دعوت ہیں دعوت صرف کھانے کے لیے بلانے کا نام نہیں ہے ہمارے یہاں دعوت کا لفظ ولیمے سے ایسا جڑا کی ولیمہ اگر نکل بھی جا لیکن کھانا نکلنا مشکل ہوتا ہے دعوت کا مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ کھانے کے لیے بلانا دعوت ہے چلیں گے دعوت الگ لگ چیزوں کی ہوتی ہے دعوت نماز کی دعوت ہے حریہ علیہ السلام نماز کی دعوت ہے عبادتوں کی دعوت ہے نیکیوں کی دعوت ہے ایک وہ موقع آتا ہے کہ جب اسلام انسان کو یا مسلمانوں کو دعوت دیتا ہے قربانی کی دعوت شہدت کی دعوت عیسار کی دعوت اللہ کے راہ میں مال خرچ کرنے کی دعوت یعنی دعوت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ صرف جو ہم کو ملے وہ دعوت نہیں البتہ اس میں بھی ملا ہے ظاہرن لگتا ہے کہ ہم نے اللہ کے راہ میں مال خرچ کیا تو لگتا ہے گیا گیا نہیں خدا ایسا نہیں ہے کہ ہم سے لے وہ جتنا لے گا اس سے آرہ دے گا ہتمن دے گا انشاءاللہ اہم ترین دعوت ہے کہ انسان اپنے نفس کو خدا کے حوالے کرتے ہیں یعنی اس چیز پہ راضی ہو جائے کہ جس پہ خدا ہم کو رکھنا چاہتا ہے ایمہ کی سیرت اخوال ان چیزوں سے یہ بات باقیدہ واضح ہے واقعات ہیں اس کے پیچھے روایتیں بہترین دعوت یہ ہے کہ اپنے نفس کو اپنے آپ کو خدا کے حوالے کر کے انسان ہر اس چیز پہ راضی ہو جیسا خدا ہم کو رکھنا چاہتا ہے خدا بیمار رکھنا چاہتا ہے ہم اس پہ راضی ہیں خدا صحت من رکھنا چاہتا ہے ہم اس پہ راضی ہیں خدا دولت من رکھنا چاہتا ہے ہم اس پہ راضی ہیں خدا کم دولت میں رکھنا چاہتا ہے ہم اس پہ راضی ہیں جن حالات میں خدا رکھنا چاہتا ہے ہم اس پہ راضی ہیں بہترین راستہ اس مقصد تک پہنچنے کے لئے کہ اپنے نفس کو ذات پروردگار کے حوالے کریں تقوی الہی تقوی اس دعوت کا نام ہے جو انسان کو الہی دسترخان الہی سفرے تک پہنچاتا ہے یہ وہ الہی سفرہ الہی دسترخان ہے جس میں الہی نعمت ہے معنوی نعمت ہے ربانی نعمت ہے آخرت کی نعمت ہے اب یہاں پہ انسان اگر اس دسترخان تک جانا چاہتا ہے تو وہاں تک پہنچنے کا راستہ تقوی پروردگار ہے بغیر تقوی الہی کے انسان وہاں تک نہیں پہنچ سکتا ہے لہٰذا اسی لئے کہا گیا ہے کہ ہر ہفتے جمعے میں تقوی کی دعوت دی جائے تاکہ مزاج انسانی میں یہ سمجھ میں آئے کہ کھانے کی دعوت سے زیادہ اہم تقوی کی دعوت ہے مادیات کی دعوت سے زیادہ اہم دینیات کی دعوت ہے اور انسان دین کی ہمیں دیکھیں ہمارے گھر میں جیسا کلچر ہوتا ہے انشاءاللہ کبھی ہم اس کو وضاحت سے پیش کریں گے ایک جملے میں اشارہ کر دیں جیسا کلچر ہوتا ہے اسی حساب سے بچوں کی تربیت ہوتی ہے بچے جن چیزوں کی اہمیت کو زیادہ گھر میں دیکھتے ہیں ان کی نگاہوں میں وہی زیادہ اہمیت والی چیزیں ہوتی ہیں اور جن چیز کی اہمیت کو کم سمجھتے ہیں بچوں کی نگاہ میں ان چیزوں کی اہمیت زیادہ نہیں ہوتی ہے لہٰذا اگر یہ بار بار اور مستقل تقوی کی دعوت دی جاتی رہے گی تو لوگوں کو آنے والی نسل کو اس بات کا احساس ہوگا کہ یہ کوئی اہم چیز ہے جس کے لئے اتنی تعقید کی جا رہی ہے آئیے اسی تقوی کے سلسلے میں مولا کائنات حضرت علی بن عبی طالب علیہ السلام کا قول جس میں مولا متقین کے صفات میں ارشادت فرماتے ہیں کہ متقین وہ لوگ ہیں کہ جو کلمہ حق سے حق سے یعنی باہر نہیں آتے یہ ہمیشہ حق کے ساتھ اس لحفتے جو بات ہوئی تھی یاد ہے آپ کو کہ متقی وہ لوگ ہیں جو باطل کو قبول نہیں کرتے باطل میں شامل نہیں ہوتے باطل کو ایکسپٹ نہیں کرتے متقی وہ لوگ ہیں جو حق سے باہر نہیں آتے یعنی حق کو چھوڑتے نہیں ہیں حق کو نظرانداز نہیں کرتے کیا مطلب یعنی جب لیں گے تب بھی حق جب کسی کو دیں گے تب بھی حق سنیں گے تو حق بولیں گے تو حق کسی کا سپورٹ کریں گے تو حق میں ایسا نہیں ہے کہ فلان ہمارا رشتہ دار ہے تو اب زائے سے بات ہے آپ پس کا ہے اس کا سپورٹ کرنے ہی پڑے گا ٹھیک ہے غلطی کر دی ہوتی رہتی ہے نہیں آپ غلطی کیے چونکہ رشتہ دار سے سپورٹ اس کا کرنا پڑے گا نہیں ایسا نہیں حق کا سپورٹ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حق کی بنیاد پہ حق کے لیے اپنے خاندان کے کتنے رشتہ داروں کو جن کو آپ نزدیکی رشتہ دار کہہ سکتے ہیں ان کو چھوڑ دیا ترک کر دیر شتہ دار البتہ یہ ایک جملہ ہماری زندگی کے لیے پورا وہ نہ بن جائے ہیں کیونکہ یہ آخری مرحلہ ہے اس کا ملہ بھی نہیں کہ ہم اپنے سکتہ داروں کو چھوڑ دیں پہلے کوشش کی اصلاح کی اگر ہمارے ابھی ایسے معاملات پیش آئیں تو اس کا ملہ بھی نہیں کہ ہم چھوڑ دیں ہم پوری کوشش کریں اصلاح کی مکمل کوشش کیونکہ چھوڑنا آسان مرحلہ نہیں ہے اور چھوٹا مرحلہ بھی نہیں ہے بہت بڑا مرحلہ ہے وہ حالات دیکھیں بزرگ علماء سے ہم مشورہ کریں اس کے بعد وہ بہت اہم فیصلہ ہیتی ہے آسانی سے ہم فیصلہ نہ لیں جس طریقے سے آج کل کہا جاتا ہے کہ وہ لوگ کی جو مثلا فلاں باتیں اخبادیت کیوں فلاں فلاں باتیں کرتے ہیں ان لوگوں کو نہیں چھوڑیں گے نہیں ہم وہ ہمارے بھائی ہیں ہمارے اولاد جیسے ہیں ہمارے اپنے ہیں ہمارے قوم کے ہیں ہم کیسے چھوڑ دیں گے ان کو کہنے باس اوقات وہ خود چھوڑتے ہیں وہ خود چھوڑتے ہیں ان کی غلطی ہے لیکن اس کے باوجود کی جب وہ خود چھوڑتے ہیں تب بھی ہم اس بات پر راضی نہیں کہ ہم ان کو چھوڑ دیں اس لئے کہ گھر کا اگر ایک بھائی ناراض ہو کے گھر سے بھاگ جائے تو اس نے غلطی کی نادانی کی ہے دوسرا بھائی اس کو نہیں چھوڑتا ہے وہ ڈھونڈنے کی کوشش کرتا ہے باپ اس کو نہیں چھوڑتا ہے باپ ڈھونڈنے کی کوشش کرتا ہے ماں نہیں چھوڑتی ہے ماں ڈھونڈنے کی کوشش کرتی ہے لہذا ہم کو چھوڑنا نہیں ہے ٹھیک ہے وہ غلطی پہ ہیں غلط فہمی ہو گئی ہے غلط مسائل پیش آ گئے ہیں لوگوں نے غلط ہدایت کر دی ہے غلط غلط طریقہ حسن کو گمراہ کر دیا گیا ہے یہ ساری چیزیں پیش آئی ہیں صحیح ہے لیکن ان سار شرائط کے باوجود اتنی آسانی سے چھوڑنے کا فیصلہ ہم نے کرتا ہے بہرحال یہ کرک چیز ہے تو متقی وہ لوگ ہیں جو کبھی حق کو ترک نہیں کرتے ہیں ہر حال میں حق مسئلہ یہ ہے کہ جب ہم کو حق کو اختیار کرنا ہے تو حق ہے کیا کس چیز میں ہے حق کہاں سے ہے خود حق ایک مستقل موضوع ہے لیکن یہاں اس بات ہے یہاں بھی صرف چند جملے ہوتے ہوں نہیں میں ہم اس بات کو آپ کے سامنے واسع کریں حق کہاں سے لے کیسے حق لے جو ہمیں سمجھ میں آئے وہ حق جو ہمیں اچھا لگے وہ حق جو ہمارے خاندان میں ہوتا آیا ہے وہ حق جو ہمارے کلچر میں ہوتا آیا ہے وہ حق جو ہمارے ماہو لاس پڑوس محلے میں ہوتا ہے وہ حق جو ہمیشہ سے ہم بچپنیز دیکھتے آئے ہیں وہ حق اسی لیے اسلام نے یہ نظام بنایا ہے کہ حق اگر تم کو لینا ہے تو صرف اور صرف معصوم سے لیں اور یہ درجہ صرف امام علی کو دیا گیا ہے کہ پالنے والے رسول نے کہا پالنے والے جدھر جدھر علی جائیں ادھر ادھر آپ کو مور اسی حق کو لینے کا دوسرا بڑا خوبصورت نام جو ایک لفظ میں پورا نظام آ جاتا ہے انسان کی سندگی کہ وہ ولایت کیا مطلب اپنے نفس کو خدا کے حوالے اپنے نفس کو رسول کے حوالے اپنے نفس کو عیمہ کے حوالے اور عیمہ کی روشنی میں جو عیمہ کی صیرت کی روشنی ہے جو عیمہ کے بیانات کی روشنی ہے جو اسلام کی روشنی ہے اس روشنی میں جو علماء کہتے ہیں ان کی حوال اگر انسان اپنے نفس کو اس نظام کے حوالے کر دے تو انسان حق سے اس طریقے سے جڑ جائے گا کہ اس کو کوئی جدا نہیں کر سکتا ہے اسلام سخت نہیں ہے بنایا گیا ہے سخت اسلام مشکل نہیں ہے مشکل پیش کرنے کی کوشش کی جاری ہے اسلام بہت آسان ہے اگر انسان اس دروازے پہ آ جائے کہ جو ولایت کا دروازہ ہے تو اسلام میں کوئی مشکل نہیں لیکن ہاں اگر اس نے ولایت کے دروازے کو چھوڑ دیا تو پھر اسلام میں مشکل تو نہیں ہے لیکن اسلام کے نام پہ مشکلات بہت زیادہ ہیں جیسا کہ آج بھی ہیں آج بھی جو اتنے ساں نظریات میں اختلافات ہیں فکری اختلافات ہیں فلان اختلافات ہیں فلان اس کی وجہ یہی ہے یہ مسائل ان لوگوں کو پیش آتے ہیں جو ولایت سے الگ ہیں لیکن جو ولایت سے وابستہ ان کے لئے کوئی مشکل نہیں ان کو راستہ معلوم ہے ان کو اس راستے پر چلنا ہے اب اگر وہ آنکھ بند کر کے بھی چلتے ہیں کیونکہ ولایت کے بعد پھر اپنے آپ کو اگر اہلِ بیعت کے حوالے کر دیا تو پھر وہ ان کی سمد آ رہی ہے وہ حق سے جدہ نہیں ہوں گے لہذا تقوے کی بہترین تقوے حاصل کرنے کی بہترین روش یہ ہے کہ انسان اس ولایت کو حاصل کر لے البتہ یہ دونوں درجے کے حساب سے ہیں ایک حد تک انسان تقویٰ حاصل کرے اس حد تک اپنے آپ کو ولایت کے حوالے کرے پھر اس کے بعد اور اس لائق ہوتا ہے مزید اگلے درجے کا تقویٰ حاصل کرے اس طریقے سے یہ سائیکلہ جو چلتی رہ گی اور انسان اس درجے پہ پہنچ سکتا ہے جو جیسا خدا اپنے بندے کو دیکھنا چاہتا ہے انسان انسانے کامل بن سکتا ہے آئیے کلماتِ قصان میں سے کلمہ نحضر بلاغہ میں مولا متقیان حضرت علی بن عبی طالب علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں جس شخص نے بھی اپنے اور خدا کے درمیان کے معاملات کی اصلاح کر لی اللہ اس کے اور لوگوں کے درمیان کے جو معاملات ہیں ان کی اصلاح کر دے گا اگر ہم نے اپنے اور خدا کے درمیان جو معاملات ان کی اصلاح کی تو خدا ہمارے اور لوگوں کے درمیان جو معاملات ہیں ان کی اصلاح کر دے گا اور جو آخرت کے عمر کی اصلاح کر لے گا خدا اس کے دنیا کے عمر کی اصلاح کر دے گا دو چیز تیسری چیز جو اپنے نفس کو نصیحت کرے گا خدا اس کی حفاظت کا انتظام کرے گا تین پوائنٹ اگر ہو گیا تو انشاءاللہ آجتی رہو انہا جو بچے گا وہ آگے کہ آنے والے ہفتوں میں انشاءاللہ پیش کریں پہلا پوائنٹ جیس میں مولا ہم کو بیان کرتے ہیں اور ہم سے کہتے ہیں وہ یہ کہ جس نے اپنے اور خدا کے درمیان جو معاملات ہیں ان کی اصلاح کر لی تو خدا اس انسان کے اور لوگوں کے درمیان جو معاملات ہیں ان کی اصلاح کرے گا اصلاح کہتے ہیں کس کو اصلاح کہتے ہیں کسی چیز کو اچھا بنانا اچھا بنانے کے لیے اس میں سے غلط چیزیں کاٹی جاتی ہے نکالی جاتی ہے کسی باغیچے کی اصلاح اس کے لیے فالتو گھاس نکال دی جاتی ہے جو پیڑ ہز سے بڑھ جاتے ہیں ان کو کاٹ دیا جاتا ہے اور جن چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے وہ دی بھی جاتی ہے جن چیزوں کی اس میں کھات پانی اور فلا فلا اصلاح اصلاح لفظ بہت یوز ہوتا ہے انسان اپنی اصلاح کرے صحت کی اصلاح کرے کپڑوں کی اصلاح کرے داڑھی اور بال کی اصلاح کئی جو پیوز ہوتا ہے اصلاح کا مطلب یہ کسی چیز کو اچھا بنانا کسی چیز کو خوبصورت بنانا کسی چیز کو بہتر بنانا خرابیوں سے الگ کرنا جب ہمارے خدا کے درمیان کے جو معاملات ہیں جب ان کے اصلاح کی بات ہوگی تو اصلاح کا مطلب کیا ہے بعض اوقات ہم لوگ کام اپنی مرضی سے کرتے ہیں مدد خدا سے چاہتے ہیں کوئی کام ایسا ہے کہ ہم کو نہیں معلوم اسلام نے کہا ہے کی نہیں کہا چونکہ ہمیں یہاں ہوتا ہوا ہے حتی بعض اوقات ہوں نہیں کہنا چاہتے ہیں یہ جملہ لیکن بعض اوقات بہت کم شاز و نادر لیکن کبھی کبھی دیکھنے میں آیا ہے کہ ہم لوگ ایسا کام کرتے ہیں جو خلاف اسلام ہوتا ہے اسلام نے نہیں کہا اور اس میں بھی خدا سے مدد چاہتے ہیں پالنے والے تو مدد کر دیں اب مثال دینا نہیں چاہتے ہیں مناسب نہیں ہے اس وقت ہم خدا سے مدد چاہتے ہیں کی پالنے والے تو مدد کر دے کسی کو غزرت ہو تو بعد میں ملیے کہ ہم بتائیں گے انشاءاللہ مثال ہی بتائیں گے کیونکہ ایسے حادثات پیش آتے ہیں اصلاح کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم کچھ بھی کریں خدا اس کو ٹھیک کر دے ہم اپنی مرضی سے کچھ کریں خدا اس کو ٹھیک کر دے ہم اپنے کلچر کے مطابق کچھ کریں خدا اس کو ٹھیک کر دے نہیں اصلاح کا مطلب یہ نہیں اصلاح کا مطلب یہ ہے کہ ہم یہ دیکھیں کہ خدا کا حکم کیا ہے ہم یہ دیکھیں کہ اہلِ بیعت کی مرضی کیا ہے ہم یہ دیکھیں کہ امامِ علی ہم سے چاہتے کیا ہیں ان کو انجام دیں تو اس طریقے سے ہمارے اور خدا کے بیچ میں جو معاملات ہیں ان معاملات کی اصلاح ہوگی واجبات کو عمل واجبات پر عمل کریں حرام چیزوں سے اپنے آپ کو بچائیں مستحبات کو اپنائیں مکروحہ سے اپنے آپ کو بچائیں یہ اصلاح اصلاح یہ ہے نہیں کہ ہم کچھ بھی کریں خدا تو جس نے ہمارے اور خدا کے بیچے جو تعلقات ہیں وہ عمل کے تعلقات ہیں ایمان عقیدہ اس کے بعد عمل کا تعلقات ہے اگر ہمارا عقیدہ صحیح ہے عمل صحیح ہے تو ہمارے خدا کے بیچے جو تعلقات ہیں ان تعلقات کی اصلاح ہو چکی ہے اور اگر ہمارے عمل میں مشکل ہے پرابلم ہے مسائل ہیں تو ان مسائل کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے خدا کے بیچے جو تعلقات ہیں جو ریلیشن ہے جو رشتہ ہے اس کی اصلاح نہیں ہوئی رشتہ خراب ہو گیا اب اس خراب رشتے کی اصلاح کی ضبورت ہے جب وہ رشتہ صحیح ہوگا تو اس کے نتیجے میں پھر ہمارے اور لوگوں کے درمیان جو رشتہ ہے اس کو خدا ٹھیک کرے گا اب آئیے لوگوں کے درمیان کی بھی رشتے کو دیکھیں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کسی انسان کا لوگوں کے درمیان جو لوگوں سے رشتہ ہوتا ہے وہ بہترین رشتہ یہ ہے کہ سب اس کو پسند کریں بہترین رشتہ یہ ہے کہ سب اس کو پسند کریں بہترین رشتہ یہ ہے ہی نہیں کہ سب اس کو پسند کریں ہوئی نہیں سکتا سب لوگ یا مردہ چیزوں کو پسند کرتے ہیں یا پاگل کو پسند کرتے ہیں ہوئی نہیں سکتا کہ انسان زندہ ہو اور ایک سسٹم پر کام کر رہا ہے ممکن ہی نہیں ہے اصلا ہوئی نہیں سکتا ام نے کسی موقعی بھی جملہ کہا تھا کہ اگر انسان کا کمال اس میں ہے کہ سب اس کو پسند کریں تو سب سے زیادہ کمال میں پایا جانا چاہیے کہ امام علی کو سب پسند کرتے ہیں جبکہ آپ تاریخ اٹھا کے دیکھیں کہ امام علی کہیں دشمن زیادہ ہیں جب صدیقہ تحرانہ سوال کیا کہ یا علی اب لوگ آپ کو سلام نہیں کرتے تو مولا کہتے ہیں کہ بی بی وہ وقت ہے کہ علی سلام کرتا لوگ جواب نہیں دیتے ہیں امام علی کے مظلومیت میں بہت بڑی مظلومیت ہے یہ بہت بڑے مسائب ہے یہ اور اس طرح کی باتیں جو امام علی کی زندگی میں گزری ہیں اس کا مطلب یہ کہ اچھے خاصے لوگ تھے جو امام علی کو پسند نہیں کرتے تھے درواقع رشتے لوگوں سے رشتے کی اصلاح اسی میں ہے کہ اچھوں سے آپ کا رشتہ اچھا ہو اور بروں سے رشتہ برا یہ تو دنیا کی بہت کومن چیز ہے نا کہ دوست کو دوست سے پچھائیں جاتا ہے آپ بہت نمازی ہیں پرہزگار ہیں متقی ہیں دیندار ہیں سب کچھ ہیں اچھی فکر ہے اب آپ کہیں کہ فلانسا ہم بہت اچھے دوستوں میں سے تم کیا سمجھیں گے یہ سمجھیں گے نا کہ جو صفات آپ کیا پا جاتے ہیں وہی ان کیا پا جاتے ہیں اور اگر الٹا ہو تو تاجیب ہوگا کہیں گے کہ بھائی عجیب بات ہے یہ اتنے اچھے وہ اتنے خراب اور یہ کہتے ہیں کہ وہ ہمارے دوست سننے والا بھی تاجیب کرے کیسے ہو سکتا ہے لہت دوستی کے لیے صفات کا ملنا ضروری ہے جب تک صفات کا رابطہ نہیں ہوگا اس وقت تک دوستی نہیں ہو سکتی ہے ممکن نہیں ہے ونہ ایک کہیں ہو جائے گا ایک کہیں ہو جائے گا ایک آدمی نمازی ہے وہ اول وقت نماز پڑھتا ہے نماز کے ٹائم ہو کہے گا نماز پڑھنے ہو کہے گا نہیں ہم کو بھی گھومنے جانا کب تک ساتھ رہیں گے وہ یہ پکچر نہیں دیکھتا وہ پکچر دیکھتا ہے یہ گانا نہیں سنتا وہ گانا سنتا کہاں سے ساتھ رہ سکتا ہے نہیں ہو سکتا ہے ساتھ رہ لہٰذا انسان کے لوگوں کے ساتھ جو رشتہ ہے اس رشتے کی اصلاح یہ ہے کہ اچھوں سے اچھا رابطہ ہو بروں سے اچھا رابطہ نہ ہو لیکن اس کے ساتھ ساتھ اگر اس کے اندر اس شخص کے اندر اب یہاں پہ رابطے کی اصلاح کی بات نہیں ہے اب یہاں پہ اس شخص کے اصلاح کی بات ہے اب یہ کوشش کریں جب لوگوں نے امام علی سے اپنے رشتے کو توڑ لیا تھا تب بھی امام علی اس بات کی کوشش کرتے تھے کہ ان تک ہدایت پہنچائیں ان کی اصلاح کریں ان کی اصلاح کریں یاد کیجئے اس وقت کو کہ میدانِ کربلا اتنے شہدہ جان دے چکے ہیں زمینِ کربلا خونِ شہدہ سے رنگین ہے اس کے باوجود امامِ حسین آخری وقت میں لشکِ یزید کے بیچ میں جا کے خدبہ کہہ کے ان لوگوں کو ہدایت کی دعوت دے رہے یہ ہے اصلاح کونسا رشتہ تھے امامِ حسین کا یزیدی لشکہ سے لیکن نہیں امامِ حسین ان کی اصلاح کرنا چاہتے تھے تاکہ جب تمہاری اصلاح ہو جائے تو تمہارے اور ہمارے بیچوں جو رشتہ ہے اس کی اصلاح ہو جائے گی اس کی کوشش کریں اور زیادہ سے بات ہے اصلاح خود اس کا طریقہ ہے اس کا ناراستہ ہے کہ جس بنیاد پہ اصلاح ہوتی ہے جس طریقے سے اصلاح ہوتی ہے اور وہ ساری چیزیں تفصیلی چیز ہیں جن کو ہم یہاں پہ سکر نہیں کر سکتے تو اگر انسان چاہتا ہے کہ لوگوں سے اس کے رشتے کی اصلاح ہو جائے تو وہ اپنے اور خدا کے رشتے کی اصلاح کر دے خود بخود لوگوں سے اس کے رشتے کی اصلاح ہو جائے لیکن اس کے نتیجے میں اس بات کا انتظار نہ کرے کہ سب اس کو پسند کریں گے ہوئی نہیں سکتا امکن ہی نہیں اسی لئے اقلمند آدمی دیکھتا ہے کہ کیسے لوگ اس کو پسند کرتے ہیں پڑھے لکھے لوگ پسند کرتے ہیں جاہل لوگ پسند کرتے ہیں اقلمند لوگ پسند کرتے ہیں بے خوف لوگ پسند کرتے ہیں وہ لوگ جو ایکٹیو ہیں بیزی ہیں وہ پسند کرتے ہیں یا وہ لوگ جو بے کار ٹائپ کے ہیں وہ پسند کرتے ہیں وہ لوگ ہیں جو دلیلوں کی بنیاد پر کام کرتے ہیں وہ پسند کرتے ہیں یا وہ لوگ کی جو یوں ہی بس افواؤں اور سنویں سنائی پر اڑ جاتے ہیں وہ پسند کرتے ہیں لہذا جو لوگ پسند کرتے ہیں اس کے حساب سے اس کا کردہ تیہ ہوتا ہے اس کے حساب سے اس کا میہ تیہ ہوتا ہے جب انسان اپنے اور لوگوں کے بیچ کے رشتے کی اصلاح کرنا چاہے گا تو اس اصلاح کی بنیاد پہ برے لوگ غلط لوگ خراب لوگ وہ لوگ جن کے ہاں دلیل اہم نہیں ہے حق اہم نہیں ہے صحیح راستہ اہم نہیں ہے وہ اپنے آپ کٹ جائیں گے دور ہوتے جائیں وہ لوگ جو سمجھداری سے کام لیتے ہیں جو صحیح کام کرتے ہیں جو اقل و فہم و فکر سے کام لیتے ہیں وہ اپنے آپ نزدیک ہوتے جائیں گے ہو سکتا ہے کہ پورا مجموع اس کا چینج ہو جائیں جو نزدیک تھے دور ہو جائیں جو دور تھے وہ نزدیک ہو جائیں اور این ممکن یہ ہے کہ جو دور ہونے والے ہوں وہ زیادہ ہوں جو نزدیک ہونے والے ہوں وہ کم اس لئے کہ اہم اعتہار علیہ السلام کی زندگی کو اٹھا کے دیکھ لیجئے کہ کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ کسی امام کا ناؤس بللہ خدا سے جو رابطہ تھا اس کی اصلاح نہیں تھی بہترین رابطہ تھا خدا سے جس کے نتیجے میں خدا نے یہ جو قول مولا ہے کہنا تھا ہم لوگ کے لئے کہہ رہے ہیں کہ یہ امام علیہ کے لئے نہیں ہے کہ جس کا خدا سے رابطہ اچھا ہوگا یعنی اپنے رابطے کی خدا سے اصلاح کر لے گا تو اس کے اور لوگوں کے بیچ کے رابطے کی اصلاح ہو جائے گی خدا اصلاح کرے گا تو کیا خدا نے اعیمہ کے اور امت کے بیچ جو رابطہ ہے اس کی اصلاح نہیں کی یہی اس کی اصلاح تھی جس کے نتیجے میں زیادہ لوگ دور تھے کم لوگ نزدیک تھے پھر وہی بات ہے کہ اس کا مدلہ بھی نہیں کہ باقی کوئی امام نے چھوڑ دیا نہیں کوشش کی ان کو بھی اس کی بھی اصلاح کی کوشش کی کامیاب بھی ہوئی کوشش کافی حد تک لیکن جو لوگ چھوڑ کے جانے والے تھے اب دیکھیں امام حسین کے لشکر میں صرف پہت تھا یا جو روایات کے اختلاف ہیں سو سوا سو ہزار بھی نہیں پہنچیں گے وہ بھی بہت زیادہ ہے جو روایات کے اختلاف ہیں سو دو سو ہزار نہیں لیکن اس کے مقابلے میں یزید کی لشکر میں مشہور روایات تیس ہزار کی تو دور ہونے والے زیادہ تھے نزدیک ہونے والے کم تھے اتنا بڑا فاصلہ تھا دور اور نزدیک میں کتنا بڑا فاصلہ تھا زیادہ سے زیادہ بھی مان لے ہو تقریبا منصر پہنے دو سو دو سو اور وہاں مشہور روایات کے ساتھ سے تیس ہزار کتنا بڑا فرق ہے تعداد میں گنتی تو معلوم ہوئے یہ ہوا کہ جو رابطہ اور رشتے کی صلاح ہے اس صلاح کا مطلب یہ نہیں ہے کہ زیادہ آپ کے نزدیک ہوں زیادہ ماننے لگیں آپ کو کیونکہ رشتے کی صلاح کا مطلب دکانداری نہیں ہوتا ہے نہیں صحیح لوگ آپ کو ماننے لگتا کتنے ہو وہ اہم نہیں اسلام میں اسلام میں کیسے ہوں وہ اہم ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّا عَتَيْنَكَ الْقَوْثَرَ فَصَلِّ الْرَبِّكَ وَنْحَرَ اِنَّا شَانِئَكَ هُوَ الْعَبْدَرِ اللہم صلی اللہ محمد وَالِمْحَمَّد رَبِّ عَوْضُ بِكَ مِنْحَمَزَاتِ الشَّيَاتِينَ وَعَوْضُ بِكَ رَبِّمْ يَحْزُرُونَ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ اللذی لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحسین عرماءه العردون ولا يودي حقه المجتهدون اللہم صلی و سلیم على صاحب الدعوة النبویة اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد والصولة الحیدرية اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد والعصمت فاتمية اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد والحلم الحسنية اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد والشجاعت الحسینية اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد والعبادة السجادية والآثار الباقرية والمأسر الجعفرية والعلوم الكاظمية ورضاء رضوية والجود التقوية والنقاوة النقوية والحيبة العسكرية والغيبة الهية اللہ حمد صلی اللہ محمد باری محمد باری محمد باری محمد باری محمد باری محمد ولانت الدائمت الباقیت علا دائم اجمعین من اللانی لقیام یوم الدین اما بعد اس دوسرے خدمے میں ایک بار پھر اپنے اور آپ سب کیوں تقوی پروادگار کی تاقید کرتے ہوئے اس لیے کی تقوی ہی ہمارا دینداری کا واحد راستہ ہے اس ہفتے کے مذہبی مناسبات میں سب سے پہلی مناسبت آنے والی بیس شوال یہ وہ تاریخ ہے کہ جس دن امام موسیع قاظم علیہ السلام اللہ محمد باری محمد باری محمد کو گرفتار کر کے مدینے سے بغداد بھیجا گیا یہ وہ دن ہے کہ جس دن حاکم حارون بظاہر مسجد النبی کی زیارت کے لیے آیا لیکن امام کے حالات کی جو اس کو خبر تھی اس حساب سے امام کا جو امت سے رابطہ اور جو امام کی ایکٹیویٹی تھی اس سے کافی خوفزدہ تھا لہٰذا وہ زیارت کے بہانے آیا لیکن درواقع وہ امام کو ارسٹ کرنے گرفتار کرنے آیا تھا اور بہت ہی شالاکی اور چالبازی کے ساتھ اس نے امام کو گرفتار کر کے مدینے سے بغداد بھیج دیا اور پھر اس کے بعد وہ جو کرفتاری ہے اور اس کے بعد نتیجہ اس کا امام کی شہدت ہے تاریخیں آپ کی نگاہوں کے سامنے ہیں دوسری مناسبت جو اس ہفتے کی مناسبت ہے وہ بعض روایتوں کے حساب سے پچیس شوال وہ تاریخ ہے کہ جس دن ہمارے چھٹے امام امام جعفر صادق محمد بارچیٰ کی شہادت کی تاریخ ہے سن ایک سو اڑتالیس ہجنی میں آپ شہید ہوئے ہیں روایات میں اختلاف ہے بعض روایتوں کے حساب سے آپ کی شہادت رجب المرجب کی پندرہ تاریخ ہے اور بعض روایتوں کے حساب سے آپ کی شہادت اسی شوال کی ہی پندرہ تاریخ ہے اختلافات ہے روایات میں اور ایک روایت کے حساب سے اسی مہنے کی آنے والی پچیس شوال کو ہے آپ کو آپ کے وقت کے جو حاکمین ہیں اس میں سے آخری جس کا نام منصور ہے اس نے انگور کے اندر زہر کر کے آپ کو دیا وہ کیسے کیا اس کی پوری تاریخ اور داستان اور اس زہر دغا دھوکے سے دیئے ہوئے زہر کی نتیجے میں آپ نے اس دنیا کو دنیا فانی کو رخصت کا آپ کی زندگی سے متعلق ایک بہت اہم بات کہ جو بارہ آپ کے سامنے ذکر ہوتی ہے لیکن پھر بھی ذکر کرنے کی بہت سخت ضرورت ہے وہ یہ کہ جو آپ کا زندگی کے آخری لمحات تھے تو آپ نے اپنے عزیز و اقارب کو بلایا یا جو گھر میں آپ کے افراد تھے ان کو بلایا اور بلانے کے بعد وسیعتیں کی سب کرتے ہیں وسیعتیں وسیعت کے لئے آپ کو معلوم ہے کہ انسان وسیعت میں اپنی زندگی کی اہم ترین باتوں کو کہتا ہے اگر کہے چکا ہے تو تاقید اور نہیں کہا ہے تو کہتا ہے وہ کی جو یعنی کم وقت میں اس مختصر سے وقت میں اگر دو چار دس باتیں کہنی ہے تو یعنی اس کا مطلب کی زندگی میں اہم ترین یہی باتیں ہیں سب سے ان وسیعت کی جو باتیں آپ نے پیش کی ہیں ان میں سے ایک بہت اہم بہت لمبی چوڑی وسیعت نہیں انشاءاللہ پڑھئے گا کوشش کیجئے گا پڑھنے گی ان میں سے ایک بہت اہم چیز جو امام نے کہا ہے وہ یہ کی جس نے نماز کو حلقہ سمجھا اس تک ہماری شفاعت نہیں پہنسکتی جو نماز کو حلقہ سمجھے اس تک ہماری شفاعت نہیں پہنسکتی دو اہم باتیں ہیں اس وسیعت میں پہلی اہم بات ہم محبان اہلِ بیت اتحار علیہ السلام کے لیے ہم کو اس بات کا اقرار ہے کہ مولا یقینا ہم جو بھی عمل کر رہے ہیں اس اول تو اس عمل کی قوانٹیٹی مقدار بہت کم ہے کتنا قریب آتے ہیں اور جو کرتے بھی ہیں تو اس کی قوالٹی بھی بہت اچھی نہیں دے پاتے ہیں لیکن ہم سب جانتے ہیں بہتر حالات لہذا ہم اپنی پوری کوشش کر رہے ہیں مولا لیکن اس کے باوجود روزِ محشہ آخرت میں آپ کی شفاعت کے علاوہ ہم کچھ امید لے کے نہیں آ رہے ہیں ہمارے عامال اس لائق نہیں کہ ہم عامال کے بھروسے روزِ محشہ پہنچیں صرف آپ کی محبت ہے جس کے بھروسے روزِ محشہ ہم آئیں گے ایسے حالات میں جبکہ ہم روزِ محشہ اہمہِ اتحار اہلِ بیتِ اتحار علیہ السلام کی شفاعت کے بھروسے وہاں جا رہے ہیں تو اگر ان شفاعت سے ہم کو انکار کر دیا جائے کہیں وہ دکھانے لائق ہوں گے خدا سے چار باتیں کہنے لائق ہوں گے جس چیز پہ بھروسہ تھا اسی سے ہم کو ہٹا دیا جائے امامِ صادق نے پہلے ہی بتا دیا کہ دیکھو اگر تم کو ہماری شفاعت سے امید ہے تو اس شفاعت کے لئے بھی کچھ شرائط اگر ہم سے شفاعت لینا چاہتے ہو اور ایسا نہیں کہ امام صادق نے کہا ہے دوسرے باقی ائمہ اس کے قائل نہیں یہ تو وہ سلسلہ ہے جہاں پہلا بھی محمد دوسرے بھی محمد آخر بھی محمد سب کی بات ایک ہوتی ہے سب کا کردار ایک ہے سب کی صیرت ایک ہے تو ایسا نہیں امامِ صادق کہیں گے کہ دیکھو اگر تم نے نماز کو حلقہ سمجھا تو ہم شفاعت نہیں کریں گے تو نعوذ باللہ مثلا امام حسین کہیں گے نہیں آو آو وہ شفاعت نہیں کرنے کوئی بات نہیں ہم کنا دیں گے شفاعت ایسا ہوگا محمد باللہ ایسا نہیں ہو سکتا ممکن ہی نہیں ہے استغفراللہ اس لئے کہ یہ دکھنے میں بارہ ذات ہیں لیکن در واقع نور تو ایک ہی ہے نا جو رسول کہیں گے وہی امامِ علی کہیں گے وہی دوسرے امام کہیں گے وہی تیسرے امام وہی آخری امام کسی میں کوئی فرق نہیں ہے سیرت میں کردار میں اخوال میں رفتار میں گفتار میں سب ایک جیسے ہیں لہذا کہ امامِ صادق نے کہہ دیا کہ جس نے نماز کو ہلکا سمجھا اس تک ہماری شفاعت نہیں پہنچے گی تو اس کا مطلب کہ کسی کی شفاعت نہیں پہنچے گی بعض اوقات ایسے جوک ڈھالے جاتے ہیں کیوں لوگ اسلام سے کھلو ہڑ کر رہے ہیں کہ شفاعت نہیں ہو رہی تھی امام حسن نے کہا وہ ہم کروا دیں گے کیسے ہو سکتا ہے کہ یہ امام دوسرے امام کے خلاف جائے ناؤزباللہ ممکن نہیں ہے ایک چیز دوسری چیز جو اس مسئلے میں بہت اس قول میں بہت اہم ہے وہ یہ کہ امام نے نماز کے اہمیت کی بات کی جس تک جو نماز کو ہلکا سمجھے گا اس تک ہماری شفاعت نہیں پہنچے گی نماز کو ہلکا سمجھنا یعنی انسان نماز پڑھ رہا ہے لیکن جلبازی میں نماز پڑھ رہا ہے قرآن نے بھی اصلوں کو ملامت کی نماز کو اہمیت نہیں دے رہا ہماری نگاہ میں جن چیزوں کی اہمیت ہوتی ہے اس کا کتنا احتمام ہوتا ہوتا ہے کی نہیں ہوتا فلان جا کہہ جانا اس کی اہمیت ہے سب دل جمع ہو کے جائیں گے فلان کام کرنا اس کی اہمیت ہے نماز کی بھی اہمیت ہے اہمیت اور ناہمیت ہونے میں فرق ہے جب انسان کی نگاہ میں نماز کی اہمیت ہوتی ہے شیعوں کے صفات میں سے مومنین کے کہ جب نماز کا وقت ہو تو مومنین میں حلچل پیدا ہو جاتی ہے نماز کا وقت ہے احتمام جس کام کی جس کی ہاں زیادہ اہمیت ہوتی ہے وہ اس کام کے لئے زیادہ اچھا بنانے کی کوشش کرتا ہے نماز کا وقت ہو تو کیسے ہو سکتا ہے کہ نماز کا وقت ہو ہم بھول جائیں نماز پڑھنے سے اہمیت دیں اہمیت دیں کہ ہم پہلے سے تیار کریں اپنے آپ کو کسی کو نماز کے لئے کہہ ہاں وہ کیا کریں پاک نہیں کیوں نہیں پاک ہیں آپ کو معلوم ہی نماز کا وقت ہونے والا ہے آپ پہلے ساماتگی کریں اہمیت دیں پہلے سام تیاری کریں نماز کے لیے پھر اس کیا رہا ہے کیا اہمیت نماز سب ہی پڑھتے ہیں کوئی نماز کو اولے وقت پڑھتا ہے فیضیلت کے وقت پڑھتا ہے کوئی ہے کہ جب موقع مل گیا تو پڑھ لیا یہ جب موقع مل گیا پڑھ لیا اس کا مطلب یہ کہ اب تک جو کام کی ہے ان کی اہمیت زیادہ تھی اور اس کی اہمیت کم تھی یہ خود بتا رہا ہے اور اگر نماز کی اہمیت باقی چیزوں سے زیادہ ہے تو اس کا مطلب کہ جیسے ہی نماز کا وقت آئے تو باقی چیزیں اپنے آپ ختم ہو جائیں یہ کیسے ہو سکتا کہ نماز کے ٹائم ہمارے میٹنگ تھی آپ کو پہلے سے معلوم تھے کہ یہ نماز کے ٹائم ہے تو کیوں میٹنگ تھی پھر نماز کے ٹائم فلا کام تھا ہاں ایک استراری طور پہ اتفاقی طور پہ جہاں پہ آپ کا اختیان نہ ہو کچھ ایسا ہو جائے وہ ایک الگ چیز ہے اور اسی لئے شاید یہی فلسفہ ہے کہ نماز کے وقت اتنا طولانی رکھا گیا ہے وہاں بھی ایک الگ چیز ہے لیکن اختیاری طور پہ کوئی دوسرا کام آ جائے یہ کیسے ممکن ہے نماز کے وقت ہوا ہے انسان چھوڑتے اپنے سارے کام نماز میں آ جائے اہمیت نماز کا ایک مسئلہ ہوئے کہ خود ان نماز کو ہم اہم دکھائیں نماز کو قرآن نے بھی جو بارہ کا ہے نماز قائم کرو وہ جماعت کی شکل میں یہ اہمیت نماز کے بہت اہم مسئلہ جن چیز کو ہم اہمیت دیتے ہیں اور اہمیت کے حساب سے انجام دیتے ہیں اس کے لئے پھر اتنی زیادہ احتمام کرتے ہیں ہے کی نہیں خود جماعت کو جو ایک الگ ثواب ہے اور اس کی جو فضیلت ہے جو قبولیت کی جو فضیلت ہے وہ اپنی جو پیساری جو لیکن اہمیت کے مسئلے بھی کم نہیں جب انسان کسی چیز کو اہم سمجھتا ہے تو اس کیلئے چار قدم جاتا ہے لیکن جس کو اہم نہیں سمجھتا اس کو گھر سے بیٹھ ہی کرنے کوشش کرتا ہے ہوا ہوا نہیں ہوا نہیں یہ جماعت بھی ایسے ہی ہے کوئی تو وجہ ہے جو خدا نے کہا حتی کہ یہاں تک مسائل میں ہے کہ اگر آپ گھر میں نماز پڑھتے ہیں کہ جو مثلا آپ کو لگتا ہے کہ زیادہ خضو خشو سے پڑھ رہے ہیں اور بہت لمبی نماز ہے اور مستحبات اس میں زیادہ ہے اس کے بنسبت آپ جماعت سے پڑھ رہے ہیں آپ کو ایسا لگتا ہے کہ اس میں خضو خشو کم ہو گیا اور مستحبات کم ہو گیا پھر بھی جماعت فرادہ سے افضل ہے پھر بھی جماعت اس فرادہ سے افضل ہے کیونکہ خود جماعت میں بہت ساری دوسری چیزیں چھپی ہوئی ہیں جس کو خدا ہم تک پہنچانا چاہتا ہے جماعت آپ احمیٰ کی صیرت کو دیکھئے کس طریقے سے انہوں نے اہمیت دیئے جماعت اخوال کو دیکھئے توضیل مسائل کے مسائل کو دیکھئے کس طریقے سے جماعت کے لئے کہا گیا کتنی تاقید کی گئی اور اس اہمیت کو سمجھنے کے لئے شاید یہ بھی دیکھیں کہ ہر چیز کی اہمیت دونوں طرح سمجھ جاتی ہے پوزیٹو پوائنٹ سے بھی اور نگیٹو پوائنٹ سے بھی شاید اس کے لئے یہ بھی اہم ہے کہ آپ دیکھیں کہ ہر وہ چیز کی جو ہمارے قوم کی اہم چیزیں ہیں ان کے اوپر دشمن نے حملہ کرنا شروع کیا اور اسی لئے دشمن کی حملوں میں سے ایک اہم ترین حملہ جماعت پر گیا کسی موقع پر کہا تھا کہ ہمارے قوم میں ایک فیشن ہے کہیں چلے جائیں آپ دوسرے شہروں میں بھی جائیں بومبیں مختلف جنگوں پر جائیں کہیں بھی پہنچیں آپ تو یہی آپ کچھ سندگوں کو ملے گا کچھ آدمی ایسے مل جائیں جو کہیں گے کہ یہ ہمارے یہاں کے پیش نماز عادل نہیں اس لئے ہم ان کے پیشے جماعت نہیں پڑھ سکیں اس لئے ہم مسجد نہیں جاتے اگرچہ ان کو اس سے متعلق جو مسائل ہیں وہ اس کی اہمیت دقت ان چیزوں کا اندازہ نہیں ہے سن لیا کسی سے کچھ بھی ہو گیا کوئی بھی بات ہو گیا اصلہ معلوم نہیں کہ اس بنیاد میں ہم فیصلہ کریں اتنا ان کے سمجھ میں نہیں آتا کہ وہ لوگ جو ان کے ساتھ دس سال بیس سال رہ کے پڑھ کے آئے ہیں وہ آتے ہیں تو وہ ان کے پیچھے نماز پڑھتے ایک عالم دوسری عالم کی نگاہ میں عادل ہے اور نہیں عادل ہے تو اس کی نگاہ میں جس کو کچھ نہیں آتا ان مسائل کو کون بہتر سمجھتا ہے آپ بہتر سمجھتے ہیں یا دوسرا آنے والا عالم بہتر سمجھتا ہے بہترحال یہ امام کی وسیعت ہے اور یہ وسیعت ایسا نہیں ہے کہ صرف وہ لوگ جو وہاں پہ حاضر تھے ہم سب کے لئے اور قیامت تک جتنے امام کے چاہنے والے آئیں گے ان سب کے لئے لہٰذا ہماری یہ ذمہ داری کہ اس کو ہم اپنائیں اور اس پہ بہتر سے بہتر عمل کریں تاکہ روزہ محشر امام کو جواب دے سکے ہم کو یہاں پہ جواب دینا نہیں ہے اسنا اہم نہیں یہاں پہ کسی کو جواب دیں لیکن جب روزہ محشر حساب ہوگا ایک ایک چیز کا حساب ہوگا وہاں پوچھا رہا کہ تم نے نماز کیوں چھوڑی فلاں کام جس کو تم نے نماز چھوڑ کے انجام دیا وہ اہم تھے یا نماز اہم تھی تم نے کیوں جماعت چھوڑی تم پڑھ سکتے تھے سوال ہوگا وہاں پہ اس وقت ہم کو حساب دینا ہوگا حالات حضرہ میں جو مسائل ان میں ہم نے اس سے پہلے آپ کے خدمت پیش کیا تھا کہ سعودی عرب نے آیت اللہ شیخ نمر اور دوسرے بہت سارے محبان اہل بیت کو ریس کیا ہے اور ان کے خلاف کیس صلی اللہ ہے اور سزائے موت کے حالات اس مہینے کی پچیس یعنی اس نے گزشتہ مہینے مارچ کی پچیس تاریخ کو یہ سزائے موت کا فیصلہ ہونا تھا لیکن الحمدللہ پوری دنیا سے ہمارے بہت سارے آیات اعظام بہت سارے ارگنائزیشن بہت سارے ادارے اور انفرادی طور پر لوگوں نے اس چیز کی مخالفت کی جس کی بنیاد پہ سعودی گورنمنٹ پہ کافی پریشر پڑا اس پریشر کی بنیاد پہ اس نے اس فیصلے کو ملتوی کر دیا ہے اگست یہ جو مہینہ چلنا ہے اس کے آخر تک کے لیے ابھی یہ فائنل نہیں ہوا ہے کہ یہ نہیں ہوگا لیکن ہونا نہیں چاہیے اس لئے کی یہ سب بے گناہ حتی وہ کمیٹی تنظیم کی جس کو یومن رائٹ کی کمیٹی کہا جاتا ہے اس نے بھی کہا ہے کہ یہ فیصلہ سعودی عرب کا یہ خطرناک ہے اور یہ حقوق انسانی کے یا جو انٹرنیشنل رولز ہیں اس کے خلاف وہ اس کو ایکسیپٹ نہیں کرتے جو بے طرف اگرچہ واقعی بے طرف نہیں ہے ظاہران بے طرف ان کا بھی یہ ماننا ہے ایسے حالات میں ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ ہم آواز اٹھا کے ان بزرگ لوگوں کی جنہوں نے راہ اسلام میں قدم بڑھانے کی کوشش کی اور بالخصوص ان میں وہ ذات کی جو آیت اللہ آیت اللہ کا مسئلہ ہے یہ تشیعیوں کی پہچان ہوتی ہے اور وہ آیت اللہ کی جس نے ایسے لوگوں کے بیچ میں جو اسلام کو ختم کرنا چاہتے تھے ایسے لوگوں کے بیچ میں اسلام کو زندہ کرنے کی کوشش کی اسلام کو زندہ باقی رکھنے کی کوشش کی ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم آواز اٹھائیں جیسے بھی ہم اس مسئلے کو گرم کر سکتے ہیں جو بھی ہو سکتا ہے تاکہ ہم سعودی گورنمنٹ پہ پیشہ ڈالیں کہ وہ ان افراد کو سزائے موت نہ دے بلکہ ان کے ساتھ فیصلہ کیا جائے اور جب واقعی فیصلہ ہوگا تو ان کو بری کیا جائے گا ان کو آزاد کیا جائے اسی سعودی میں ریاض کی ایک عدالت نے پچھلے تین سال سے کچھ لوگوں کے رفتہ کیا تھا اس میں سے ایک شیعہ عالمی دین توفیق العامر تھے ابھی موجودہ حالات میں ان کے کیس کا فیصلہ کرتے ہوئے غیر منصفانہ حکم جاری کیا کہ جس حکم میں ان کو آٹھ سال کی قید سنائے گئی اور اس قید کے بعد دس سال تک یہ ملک سے واہن نہیں جا سکتے اس طریقے کی نائنصافیاں مستخل سعودی گورنمنٹ میں ہو رہی ہیں اس لئے کہ وہاں کی عوام اب جاگ رہی ہیں عوام اپنا حق چاہتی ہے یہ ڈنڈے کی حکومت کب تک چلے گی اور بہرحال یہ گرنی ہے لہٰذا جب عوام اپنے حقوق کا مطالبہ کر رہی ہے تو اپنی حکومت کو بچانے کے لیے سعودی گورنمنٹ بارہا اس طریقے کے ظلم اور غیر منصفانہ اقدام کر رہی ہے اگر آپ دیکھیں تو تقریباً ٹھیک ایک سال پچھلے سال چودہ تاریخ کو قہرہ میں ایک بہت بڑا قتل عام تقریباً گیارہ سو سے زیادہ بے گناہ لوگ قتل کیے گئے تھے اس کا ایک سال مکمل ہو چکا ہے یہ اتنا بڑا نقصان دعوت فکر دیتا ہے عبرت دیتا ہے ہمیں سوچنا چاہیے کیوں ہوں اس کے علاوہ اسباب کیا ہے کیوں ایسا ہوا ہے کسی بھی چیز کی برسی یا کسی بھی چیز کا ایک سال جب کمپلیٹ ہوتا ہے تو اس کے پیچھے جو بھی عوامل ہوتے ہیں جو وجوہات ہوتے ہیں ان پر غور و فکر کی جاتی ہے تاکہ ہم اپنی قوم اپنی امت کو آئندہ آنے والے ان خطرات سے محفوظ سکیں آئیے بارگاہ پر بردگار میں دعا کرتے ہیں پرنے والے ہم سب کو عمال سالحہ کی توفیق لیں باری اللہ عمال قبیحہ سے محفوظ باری اللہ ہمارے گناہوں کو بخش دیں باری اللہ باری اللہ دشمنان اسلام کو نیست و نابود کرتے ہیں باری اللہ جو پریشان حال ان کی پریشانیوں کو دور فرمائے باری اللہ جو لاولد ان کا اولاد سالح انہائت فرمائے باری اللہ جن کے شادیوں مشکلات ان کے مشکلات کو حل فرمائے باری اللہ ہمارے علماء کے سایہ ہمارے سروں پر باقی رکھ باری اللہ رہبر مراجع قطول عمر انہائت فرمائے بائی اللہ امام کے ظہور میں تعجیل فرمی ہے ہم ان کے آوان و انسان میں شریک ہونے کی توفیق نہیں ہے ربنا اتقبل منا انکا انتا سمی العلیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ السمد لم یلد ولم یولد ولم یکل لہو کفوان احد